بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عباس احمد آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اے بے انگلیش جی دوستو آج کا ہمارا جو ٹافک ہے وہ ہے اینیملز ہاؤسز مین جانوروں کے گر تو انشاءاللہ آج ہم پیکچر کے ساتھ جانوروں کے گروں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جانور جو ہے وہ جہاں رہتے ہیں ان کے گروں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں تو جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے حدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹوپکیشن ملتے رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دین گر یعنی جاپ و شیئر رہتا ہے اس کو دین کہتے ہیں کیو غار کیو میں جو ہے بیل رہتے ہیں یعنی ریچ رہتے ہیں شیڈ پندال یعنی جاپ و کاؤ رہتے ہیں اس کو شیڈ کہتے ہیں سٹیبل سٹیبل یعنی جہاں پر گوڑے رہتے ہیں اس کو انگلیش میں سٹیبل کہتے ہیں کینل موری یہ جو ہے یہ کتے کے گر کو کہتے ہیں یعنی کینل کوف پنجرہ یعنی موری جہاں رہتے ہیں اس کو انگلیش میں کوپ کہتے ہیں ہول سراخ سراخوں میں چوہا رہتا ہے بارو بل جہاں پر ہرگوش رہتا ہے اس کو انگلیش میں بارو کہتے ہیں ہائف چتھے یہ وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پر مکیا رہتے ہیں ویب جال یہاں پر مکڑی رہتے ہیں نیسٹ گونسلا نیسٹ میں جو ہے پرندے رہتے ہیں گراس لینس گاس یہاں پر جو ہے ہرن رہتے ہیں بان خرمن جہاں پر بینس رہتا ہے اس کو بان کہتے ہیں سوانا سوانا وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پر لوگ کی طلد نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہاں پر چند درات ہوتے ہیں جہاں پر لفر رہتے ہیں چیمپانزی چیمپانزی جو ہے یہ دراتوں میں رہتے ہیں ٹارٹل ٹارٹل جو ہے یہ سمندر میں رہتے ہیں پونڈ ٹارٹل 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 میں جو ہے پیش رہتے ہیں تو جی دوستو یہ تا آج کا ہمارا ٹافیک یعنی انیملز اینڈ ڈیر ہاؤسز میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے بارے میں سکھا ہوگا کہ اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں تو جی دوستو ہم انشان اللہ نیکس ٹیڈیو میں ایک نئے ٹافیک کے ساتھ ملیں گے ٹارٹل ٹارٹل ٹارٹل